بہت سارے مسئلے ہیں پاکستانیوں کے پاکستان کے بھی ہیں لیکن آپ کی یکسو کی یکسو ہی نہیں ہے لانگ مارچ استیفہ صرف حکومت لینے کی جلدی ہے لیکن ان اشیوز پر جن پر فوکس رہنا چاہیے وہ نہیں ہے کسی حد تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن سیاسی پارٹیاں اپنا رول ادا کر رہی ہیں کرتی ہیں لیکن یہاں کنٹرول ڈیموکریسی کی طرح ہے کنٹرول آپوزیشن بھی ہوتی ہے یہاں بھی ان کے کام اور معاملات کو کسی طریقے سے رکاوٹ جو آتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے اچھے لفظ استعمال کے کنٹرول ڈاپوزیشن آئی ایک ٹھوڈی سو فیصدی آپ سے متفق ہوئی سے جو میں یہی کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن جس دن فیصلہ ہوا آپ دیکھیں گے کہاں سے لوگ آئیں گے یہ ملائکہ ہیں جو رستوں پہ آگئے ہیں کیا آپ خود دیکھیں گے جب یہ فیضہ بنتی ہے لیکن جہاں تک ہمارا آئے ہیں میں مولانا صاحب پہ کسی پہ ترگز نہیں کہہ رہا ہوں ہم اپنے معاملات میں کلیر رہے ہیں اور ہم نے پہلے دن بھی کہا ہے پہلے اب بھی ہم ان کے خلاف تھے ہم اسیمبلیوں میں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹی سیاست کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان سے مقابلہ اسیمبلیوں میں کریں ہم نے کبھی بھی غلط وعدہ نہیں کیا وزیر عظم صاحب وعدہ یاد دلا رہے ہیں آپ نے بھی بات کیا میری طرف سے ان کو وعدے تو یاد دلائیں وزیر عظم ہاؤں سے لے کر گورنر ہاؤں سے لے کر پروٹوکل کے چھوڑنے تک چینی کے بہران کے حلق آٹے کا مسئلے کے حلق تک ان سے ان کو بھی تو وعدے دلائیں اگر ایک وعدے پر استیفہ ہے تو پچاس وعدے پہ کیا ہونا چاہیے ان پہ کیس چلنا چاہیے ان کے بھی تو وعدے ان کو یاد دلائیں آپ نے صرف ہمیں یاد دلائیں ان کو بھی یاد دلائیں جناب آپ نے یہ کیا کہا تھا کہ یہ نہ کرو اگر آئی ایم ایف سے پھڑ لے لیا مر نہ پسند کروں گا میں آپ کے مرنے کی بات نہیں کرتا اللہ آپ کو زندگی دے لیکن کچھ بات تو آپ بھی کریں اور دوسری بات میں ضروری کہنا چاہتا وہ بڑی دیر سے مجھے زینمت ہے انہوں نے آج کہا ہے تھوڑا سا برور آپ نے فیض صاحب پڑھا ہے پر یہ آج کل مہدی حسن نے بڑا اچھا کہا ہے جو ہمارے پبلک کی زبان میں آئے ایک ستہ مور میری جان ابھی جان باقی ہے ابھی ہمارے میں جان رہے ہیں ہم صبر کریں گے ایک ستہ مور کریں آپ